انتہائی افسوس کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کو یہ خبر دیں کہ رکنے قومی سیملی آمیر لیاقت حسین انتقال کر گئے ہیں آمیر لیاقت گھر میں مردہ حالت میں پائے گئے آمیر لیاقت کو ایمبولنس پر نیجی اسپتال منتقل کیا گیا اسپتال میں ڈاکٹرز نے آمیر لیاقت کے انتقال کی تصدیق کی فوری طور پر آمیر لیاقت کی موت کا سبب معلوم نہیں ہو پایا ہے آمیر لیاقت خدادات کالونی میں مقیم تھے گھر میں داخل ہوئے تو جنریٹر چل رہا تھا ایمبولنس ڈرائیور کا یہ بتانا ہے پولیس نے ایمبولنس ڈرائیور سے اپتدائی تفصیلات حاصل کر لی ہیں چیف کرائم ریپورٹر احمیر ایمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں احمیر اب سے کچھ دیر قبل جب آپ بات کر رہے تھے ہم سے تو آپ نے بتایا کہ وہاں پر پولیس کی تفتیشی ٹیم بھی موجود ہے ان کے گھر پر اس کے علاوہ ہسپیٹل ذرائی بھی یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ تفتیش آگے بڑھ رہی ہے کہاں تک پہنچا ہے سلسلہ تفتیش کا جنرے کے ابھی پولیس افسران جو ہیں وہ نہ صرف اس پوری جگہ کا معینہ کر رہے ہیں جہاں پر آمل لیاقت حسین جہاں وہ رہائش پذیر تھے خاص طور پر پولیس افسران کا یہ کہنا ہے کہ جس جگہ پر جس کمرے میں وہ رہ رہے تھے وہاں پر کوئی ونٹیلیشن پوائنٹ موجود نہیں تھا کہ وہاں پر جنرنیٹر اگر چل رہا ہے تو اس کا دھوان باہر نکلنے کی کوئی جگہ جہاں وہ موجود نہیں بظاہر جہاں وہ دکھائی دے رہی ہے تو پولیس افسران کا یہ کہنا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے لیکن ڈاکٹرز کی ریپورٹ کا انتظار جہاں وہ کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز کی جانب سے ریپورٹ جہاں وہ دے دی جائے تب وہ یہ بتا سکیں گے کہ یہ موت جہاں وہ کیسے واقع ہوئی لیکن ابتدائی طور پر پولیس کو یہ لگتا ہے کہ یہ دھوان بھر جانے کے باعث یہ واقعہ جہاں وہ پیش آیا ہے ساتھی ساتھ ڈرائیور کا بیان بھی جہاں وہ پولیس کی جانب سے جہاں وہ لیا جا رہا ہے جو ان کا ڈرائیور اس وقت گھر میں موجود تھا تو یہ بتا رہا ہے کہ آمل لیاقت حسین جہاں وہ گدشتہ رات سے کافی غمزدہ تھے اور کافی رو رہے تھے اور اپنی تیسری اہلیہ سے الہدگی کے بعد میں وہ کافی پریشان تھے تو اس طرح کی باتیں جہاں وہ ڈرائیور کی جانب سے پولیس کو جہاں وہ کی گئی ہیں اپنے افتدائی بیان میں ابھی مزید اس حوالے سے جہاں وہ تحقیقات کی جا رہی ہے ان کی میت اس وقت نیزی اسپطال میں ہی موجود ہے جب یہ واقعہ پیش آیا اور ریسکیو کے جو عملہ ہے وہ وہاں پر پہنچا ان کو بیٹ سے جہاں وہ اٹھانے کی کوشش کی گئی کیونکہ آمیر لیاقت جہاں وہ اپنے بیٹ پر لیٹے ہوئے تھے لیکن جب ان کو اٹھانے کی کوشش کی گئی تو یہ اٹھ نہ سکے جس پر اسپطال جہاں وہ انہیں منتقل کیا گیا لیکن وہاں پر ڈاکٹرز کی جانب سے اس بات کی تذریب کی گئی کہ آمیر لیاقت جہاں وہ انتقال کر گئے ہیں تو ابھی مزید اس میں جہاں وہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ یہ واقعہ جہاں وہ کیسے پیش آیا ہے لیکن اپنے بات ہے موت کا سبب معلوم کرنا ہے ابھی احمر اسپطال انتظامیہ کا کیا بتانا ہے کیا پوسٹ موٹم ہوگا موسیقی